ناظرین اکرام کابل سمیت پورے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد بلوچستان میں دہشتگردی کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کا افغان نیٹورک بھی تتر بتر ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق افغانستان کے مختلف شہروں میں راہ نے پاکستان میں دہشتگردی اور تخریب کاری کے لیے پچاس سے زائد کیمپ قائم کا رکھے تھے جن میں بی ایل اے بی آر اے وغیرہ سمیت کئی بلوچ الہدگی پسند دہشتگرد تنظیموں کے کاریندوں کو تربیت اور فنڈنگ کے بعد پاکستان میں مختلف وارداتوں کے لیے بھیجا جاتا تھا اس حوالے سے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر کیمپ گزشتہ تین ماہ کے دوران طالبان مجاہدین کی تیز رفتار فتوحات کے پیش نظر بند کر دیا گئے تھے دہشتگردوں کے ہینڈلر بھارتی خفیہ ایجنسی کے افسر بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر نئی دہلی روانہ ہو گئے تھے تاہم اپنے حق میں حالات سازگار ہونے کے انتظار میں ان میں سے کچھ بھارتی انٹیلیجنس افسران کابل میں گزشتہ ہفتے تک موجود رہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عالمی دباؤ کے پیش نظر طالبان مجاہدین فی الحال کابل پر حملہ نہیں کریں گے ذرائع کے مطابق ان بھارتی افسران کی معلومات اور امیدوں کا زیادہ تر انحصار امریکہ سمیت ان عالمی انٹیلیجنس اداروں کی ریپورٹس پر تھا جن میں بتایا گیا تھا کہ طالبان اگر کابل پر قبضے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس میں انہیں کامز کم تین ماہ درکار ہوں گے تاہم طالبان کی پہ در پہ برک رفتار کاروائیوں نے بھارتی حکام کے عسان خطہ کر دیئے اور انہیں اجلت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا پڑا ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچ الیت کی پسند دہشتگرد تنظیموں کے بڑے لیڈر اور کمانڈر تو پہلے ہی یورپ اور مشرق وستہ سمیت مختلف ممالک میں مقیم ہیں تاہم طالبان کاروائیوں کی حالیہ لہر کے دوران نچلے درجے کے کارندے بھی افغانستان چھوڑ گئے جن میں سے بعض کے بارے میں گمان ہے کہ وہ اپنے ہینڈلر کے ساتھ بھارت منتقل ہو گئے ہیں ناظرین اکرام ذرائع کے مطابق ایک امکان یہ بھی ہے کہ ان میں سے بعض دہشتگرد افغانستان میں مقیم بلوچ پناہ گزین خاندانوں کی آرڈ میں رپوش ہو گئے ہیں تاہم طالبان مجاہدین کی جانب سے فوری طور پر ان کے خلاف کسی کاروائی کا امکان اس لیے موجود نہیں کہ اول تو وہ فیل وقت حکومتی اور انتظامی امور میں مصروف ہیں دوسرے افغان اور پشتون روایات کے مطابق افغانستان میں مقیم پناہ گزین خاندانوں کو بطور مہمان عزت و اکرام اور سیکیورٹی کی زمانت دی جاتی ہے لہٰذا انہیں افغانستان بدر نہیں کیا جائے گا تاہم کسی قسم کی منفی سرگرمیوں کی صورت میں تعدیبی کاروائی میں دیر نہیں کی جائے گی درائے کے مطابق بلوچ پناہ گزین خاندانوں کی زیادہ تعداد افغان صبح کندھار اور نیمروز میں مقیم ہے ان میں سے کچھ تو اسکری کاروائیوں میں ملوث کارندوں کے خاندان ہیں جبکہ دیگر کا تعلق ڈیرہ بگٹی کے ان خاندانوں سے ہے جو نواب اکبر بگٹی کے خلاف آپریشن کے وقت در بدر ہو گئے تھے ان کی کل تعداد پندرہ سے بیس ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے جنیوہ اور لندن میں مقیم علیت کی پسند بلوچ رہنماؤں کا خیال ہے کہ طالبان کی حکومت بھی پرامنڈینے کی صورت میں بلوچ پناہ گزینوں کو افغانستان بدر نہیں کرے گی کیونکہ بلوچستان میں بھی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین موجود ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان پر طالبان مجاہدین کے کنٹرول کی صورت میں بھارتی خوفیہ ایجنسی راہ کو بطور ادارہ اسٹیٹیجک نقصان تو ہوا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ راہ کے افسروں کے دھندے بھی بند ہو گئے ہیں جو پاکستان میں دہشتگردی کرنے اور کرانے والے اپنے ایجنڈوں کو دی جانے والی رکوم پر بھی کیک بیکس وصول کرتے تھے ماضی میں بھارتی خوفیہ ایجنسی کے ساتھ رابطے میں رہنے والے بلوچ رانوہ ڈاکٹر جمع خان مری نے بتایا کہ پاکستان میں دہشتگردی کے لیے فنڈنگ کرنے والے راہ کے کئی افسر کروڑ پتی اور عرب پتی ہو گئے کیونکہ اس مات میں دی جانے والی رکم کا کوئی باقیدہ آڈٹ نہیں ہوتا تھا لہذا راہ کے افسران کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں پوسٹنگ کے لیے بھارتی فوجی افسران بڑی بڑی سفارشیں بھی کراتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے وہاں پر زیادہ سے زیادہ تائنات رہیں اس سوال پر کہ کیا اب پاکستان میں بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشتگردی کی کاروائیاں رک جائیں گی ذرائقہ کہنا تھا کہ اس میں عرضی وقفہ آ سکتا ہے اور صورتحال کے مطابق حکمت عملی تبدیل بھی کی جا سکتی ہے اس کے لیے دیگر ممالک میں موجود را نیٹورک کو فعال کیا جا سکتا ہے جو یورپ اور مشرق وستہ سمیت مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں پہلے سے موجود ہے اور جس کے افسران اور اہلکار بیرون ملک مقیم منحرف بلوچ رانماؤں سے رابطے میں ہیں اور ان کے ذریعے دہشتگردوں کو فنڈنگ کی جا سکتی ہے ایک عام ذریعے نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ افغانستان کے عبوری اور ہنگامی حالات کا فائدہ اٹھا کر را کی جانب سے سرحد پار تخریبی کاروائیوں میں اضافہ کر دیا جائے جیسا کہ یوم آزادی پر کراچی میں بس پر بم حملے کا واقعہ رونما ہوا ہے تاہم قانون نافذ کرنے والے اور حساس ادارے صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب بھارت نے اپنا سفارت خانہ بند کر کے بھارتی عملہ اپنے شہریوں کو لے کر فرار ہو گیا ہے منگل کو تیارہ بھر کر لے گئے ہیں بھارت نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کو وقتی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے انجینئس کو نکالنے کے بعد اب اپنے سفارت کاروں اور شہریوں کو نکال کر فرار ہو گیا ہے افغان طالبان نے بھارت سے اپنے پروجیکٹس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی پیشکش کی تاہم بھارت نے یہ پیشکش قبول نہیں کی اور بھارتی سفارت کاروں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ عارضی طور پر سفارت خانہ بند کر دیا جائے افغانستان میں کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ افغان حکومت کے قیام کے بعد ہی افغانستان کے حالات کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے یار انڈیا کے دو تیارے سفارت کاروں کو لینے کے لیے حامد کرزائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے تھے ناظرین اکرام افغانستان کو عراق اور شام سمجھنا امریکیوں کی سب سے بڑی غلطی تھی امریکیوں نے سوچا کہ انہوں نے جو حکمت عملی شام اور عراق میں استعمال کی بلکل اسی طرح وہ افغانستان کو فتح کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے لیکن وہ افغان پشتونوں کے گہرے کلچر اور قبائلی سماجی حرکیات کو پرکھنے میں ناکام رہے جو افغانوں کو جذباتی اور سماجی طور پر متحد رکھتی ہے طالبان فتح کے بعد اب امریکی یہ لکیر پیٹ رہے ہیں کہ آخر ان کی انٹیلیجنس کیوں طالبان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں ناکام ہوئی درحقیقت بیس سالہ جنگ ہارنے کے بعد اب امریکیوں کو مزید بیس سال افغان طالبان مجاہدین اور افغان ثقافت اور سماجی اقدار کو سمجھنے کی کوشش میں لگانا پڑیں گے کیونکہ وہ اب بھی افغان معاشرے کی گہرائی کو ماپنے میں ناکام رہے ہیں اس کی مثال ایک آئس برگ کی طرح ہے جس کی چوٹی کو دیکھ کر اس کے سائز اور گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا امریکہ کے پولیسی ساز اداروں پیٹا گون اور سی آئی اے نے اندازے دفتری ریسرچ اور اپنے مقامی ایجنٹوں کے ذریعے لگائے وہ یہ بات بھول گئے کہ صرف سفارت خانے میں بیٹھ کر افغان روایات ثقافت اور قبائلی نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنا دیوانے کے خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں آپ افغانستان کو آئس برگ کی چوٹی کی طرح دیکھ کر نہیں جان سکتے افغان پدیشی جنگ جو ہیں انہیں جنگ کے لیے کسی تربیت کی ضرورت نہیں وہ مل کر افغان اقدار اور قومی میشن کے تحت بیرونی حملہ آوروں کے خلاف نصروں تک لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ جاننا اور ماننا بہت عام ہے کہ افغان پشتون کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی غیر ملکی طاقت ان کے ملک پر قبضہ کرے اس اہم خصوصیت اور ثقافتی نظام کو سمجھنے کے لیے کسی کا خلا نوارد ہونا ضروری نہیں اگرچہ بہت سے افغان بشندوں نے امریکیوں کو قبول کیا اور روسیوں کو بھی اپنا دوست اور اسپانسر سمجھا لیکن افغان پشتونوں کی اکثریت نے کبھی امریکیوں اور روسیوں کو اپنا دوست اور ملک کا حاکم تسلیم نہیں کیا